اللہ اکبر اللہ اکبر رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیے اپنے فیصلے ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجئے جو اللہ نے فیصلے کر دیئے جو اللہ سے جلال کی مشیعت سے کام ہونے ہیں اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں اپنی مرضیاں چھوڑ دو اپنے فیصلوں پہ رب کے فیصلوں کو ترجیح دو جب تک یہ انسان کا عقیدہ نہیں بنتا روشنی کا سفر شروع نہیں ہوتا بِسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا لَا اَنزَلَ اللَّهُ بَغْیًا بہت برے فیصلے تم نے کیے بغاوت کرتے ہوئے حسد کرتے ہوئے عصبیت کرتے ہوئے تعصب کہیں لسانی تعصب ہے آج کہیں سوائی تعصب ہے کہیں تنظیمی تعصب ہے کہیں خاندانی تعصب ہے یہی کام تو ان لوگوں نے کیے جو تاریکیوں میں تھے اسی عصبیت کی وجہ سے رب کی طرف سے جو فیصلے نازل ہوئے تھے ان کو ٹھکرا دیا اللہ جس کو چاہے فضل سے نماز دے جس کو چاہے محروم کر دے کوئی ہے کون پوچھنے والا وہ تو مالک ہے تو بہت بڑا بادشاہ ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ہے وہ تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے وہ چاہے تو دھکے دینے والوں کو محروم کر دے اور یوسف کو کور سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھا دے وہ چاہے تو چالیس چالیس سال حکومت کرنے والے مصر کی اور ان کو پکڑ کے پنجرے میں بند کروا دے وہ تو بادشاہی بہت بڑا ہے اس کے فیصلوں کو مانو اس کے فیصلوں کو تسلیم کرو جو اللہ نے فیصلے کر دی ہے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو اور اچھی دے دی صلاحیت دے دی کسی کو محروم رکھا اس میں ضرور اللہ کی حکمت ہے اس لئے صلف کہا کرتے تھے لذتی وراحتی فی میں قدر علی میری لذت میری زندگی کی راحت یہ ہے میری رب میں میرے بارے میں فیصلہ کیا کیا ہے یہی میری لذت ہے یہی میری راحت ہے اس لئے صلف کہا کرتے تھے جب میری خواہش کے مطابق کام ہوتا ہے مجھے ایک خوشی ہوتی ہے جب میری خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا اللہ کا فیصلہ آتا ہے مجھے دو خوشیاں ہوتی ہیں خواہش کے مطابق کام ہوتا خوشی کیوں؟ اللہ نے مجھے انعام دے دیا اور جب خوش کے مطابق کام نہیں ہوتا دو خوشیاں کیوں اللہ نے مجھے اس کام کی برائی سے روک دیا اور محفوظ کر لیا اور دوسرا اللہ حضور جلال کی میں اس فیصلے کو مانتا ہوں اپنی خوش کو توڑ دیتا ہوں مجھے دو خوشیاں ملتی ہیں مجھے دیتا ہوں